اسلامی میری آج جماتے ترادو تیری عجت شانہ انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ نخمدو و نستائنو و نستغفر و نؤمن بہی و نتوکل و لئی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا و من يہده اللہ فلا مذللہ و من يذللہ فلا هاديلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ و نشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَالَ حَقُّ وَزَحَكَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زُحُكَا قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي قَلَامِ الْمَجِيدِ حُوَ الَّذِي عَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقُّ لَيُّ ذِهْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَسَدَقَ رَسُولُهُ الْنَبِيُ الْقَرِيمِ جنابِ چودری منظور حسین گجر صاحب جنابِ طالب حسین سندو صاحب جنابِ محمد اکرم منالا صاحب میرے بہت ہی عزیز دوستوں ساتھیوں باتیں بہت ہو چکی ہیں میں نے آپ کی خدمت میں صرف دو تین باتیں عرض کرنی ہیں میں نے آپ کے سامنے وہ خطبہ پڑھا ہے جو اللہ کے آخری نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے اپنے الفاظ ہیں اور میں نے آپ کے سامنے اللہ کے کلام سے دو آیتیں پڑھی ہیں پہلی آیت میں میرے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا میرے حبیب حق آ گیا ہے اب باطن نے ہمیشہ کیلئے دفع ہونا ہے یہ میرے اللہ کا فیصلہ دوسری آیت میں میرے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے اپنا نبی اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا کلمہ نافذ کر دے اللہ کا قرآن نافذ کر دے اور باقی سارے نظام ان کو زیرو زبر کر دے ان کو تباہ و برباد کر دے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آیا میرے نبی نے پڑھ کے سنایا اپنے اوپر جتنا ظلم تھا اس کو برداشت کیا لیکن 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن دنیا میں غالب ہوا سارے جتنے دین اس وقت ایرانیوں کے تھے رومیوں کے تھے مشرقوں کے تھے کافروں کے تھے سب دین آپ کے قدموں کے نیچے تھے اور جس دن آپ نے ایک لاکھ کے بجمز میں اعلان کیا اور اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں نے اپنا دین تمہارے پہ مکمل کر دیا اس دن اللہ کا دین نافذ ہو گیا 23 سال کے عرصے میں میرے عزیزوں 23 سال کے عرصے یہ اللہ کا دین نافذ ہو گیا اور آج آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ کر کے اقرار کر رہا ہوں یہ جتنے لوگ آپ کے سامنے تقریریں کر کے گئے ہیں اور میرے قائد سراج الحق سے لے کے مجھ تک ہم جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں اگر اپنی ذات کے لیے ہو اگر اپنے کاروباروں کے لیے ہو اگر اپنی دکانداریوں کے لیے ہو اگر اپنے بچوں کی نوکریوں کے لیے ہو تو خدا کی قسم اللہ ایک لمحہ نہ دے اور ہم زمین میں جذب ہو جائیں ہم جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے صرف اللہ کے لیے کھڑے ہیں اس کے نظام کے لیے کھڑے ہیں اور پاکستان کے پچانوے فیصد لوگ میرے عزیزوں اسلام کا نظام چاہتے ہیں آپ میں سے بولو آپ کانسا نظام پاکستان میں چاہتے ہو ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ کھڑے کرو میرے عزیزوں انقلاب انقلاب آواز نہیں آئی میں نعرہ لگاتا ہوں آپ نے بولنا ہے انقلاب انقلاب ہم کیا چاہتے ہیں ہم صرف کالی کملی والے کا نظام چاہتے ہیں ہم محمد کا نظام چاہتے ہیں آبنا کے لال کا نظام چاہتے ہیں صحابہ کا نظام چاہتے ہیں قرآن کا نظام چاہتے ہیں پاکستان کے پچانوے فیصد لوگ یہ چاہتے ہیں اور اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا یہ کل جال حق کو کیا ہے آج ہر چیز آپ کے سامنے ہے آج ہر معلومات آپ کے سامنے ہیں یہ میرے رب کا موجہ ہے کون ہے جو آج اللہ کے قانون کے راستے میں رکاوٹ ہیں کون ہے جو عملہ کے لال کے قانون کے راستے میں رکاوٹ ہیں یہ دو ہزار لوگ ہیں جو صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتاؤ اگر یہ فیصلہ کر لیں جیسے یہ اپنے فیصلے کرتے ہیں رات و رات فیصلے کرتے ہیں کوئی پروپاگنڈا نہیں کر رہا کوئی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا دل کی بات کر رہا ہوں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اگر آج یہ اسمبلی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں فیصلہ کرے کہ کل سے قانون اللہ کا چلے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا میرے عزیزوں اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر منافقت کہا ہے آج میرے عزیزوں ہم یہاں پر کھڑے ہیں یقین کرو طالب حسین سندو کے لیے نہیں ہے چودری منظور کے لیے نہیں ہے ہم اللہ کے لیے یہاں ہیں اور کالی کملی والے کے لیے یہاں ہیں بولو غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں تو میری بات کان کھول کے سن لو آپ کو یاد نہیں رہا آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ جس ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوہ کو پھرسی پہ نواز شریف چڑھائے اور وہ لیڈر ہو اور میرے شہید قائد عاظم نے جس کی وقالت کی کیا نام ترشہ عید کا غازی علم دین اس کو اگر انگریز پانسی پہ چڑھائے راج پال کو مارنے قتل کرنے کے لیے تو راج پال تو مردود ہوا اور غازی علم و دین شہید ہوا اور انگریز مردود ہوا اور جس غازی کو شہید کرے نواز شریف اور وہ شہید تو نواز شریف کیا ہے مردود زور سے بولو نا یہ سیاست نہیں ہے یہ دین کا مسئلہ ہے اور بڑا مسئلہ سننا چاہتے ہو تو سن لو خدا کی قسم اسے سیاست نہ سمجھنا یہ محمد کی غلامی یا شیطان کی غلامی اختیار کرنے کا مسئلہ ہے ابھی صرف دیر سال ہوا ہے انہوں نے ایف ای ٹی ایف کے تحت یہ میرے بچوں نے سنا ہوگا آپ نے بھی سنا ہوگا کیا میں نے بولا ہے ایف ای ٹی ایف کیا تھا ایف ای ٹی ایف ان کی گردن پہ انہوں نے انگوٹھا رکھا کہ تم کہتے ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کو جہاں مرضی لکھتے رہو ہم اس پہ عمل نہیں کرنے دیں گے انہوں نے قرآن پہ نشان لگائے انہوں نے قرآن پہ نشان لگائے میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو گوگل میں جاؤ ایف ای ٹی ایف کے قانون دیکھو اور پھر قرآن کی آیتیں اپنے محلے کے امام سے پڑھو چھبیس قانون بنے ہیں اس قرآن کے خلاف چھبیس قانون بنے ہیں میرا نبی کہتا ہے ہم امت ہیں بولو کیا ہے ہم ایک ہیں اور چھبیس ون نکتہ یہ ہے سٹینڈ ای لون بس دو لفظ ہیں سٹینڈ ای لون اکیلے کھڑے ہو جاؤ یہ بھارت کے مسلمانوں کے مامے نہ بنو یہ کشمیریوں کے چاچے نہ بنو یہ فلسطینیوں کی پشت پنائی نہ کرو یہ بھرمی مسلمانوں کے پیچھے نہ کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد ان کی ماں مر جائے اگر انہوں نے ایک جملہ بھی بولا ہو اور انہوں نے کشمیر کو چھوڑا ہے بولو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے